السلام علیکم سٹرنٹس یہ ہماری سندھی کی کتاب ٹو کلاس کے لیے ہے جس میں ہم ریڈنگ، رائٹنگ اور ایکسرسائز کرنا سکھیں گے تو آئیے اب ہم اس بک کے فرس پیج پہ چلتے ہیں یہ ہمارا فرس پیج ہے جس پہ غروف شو ہو رہے ہیں اور ان سے ریلیٹڈ یہ جملے بنے ہوئے ہیں تو آئیے ہم سب سے پہلے علف سے سٹارٹ کرتے ہیں علف اکھ علف اکھ علف اٹھ علف اکھ علف اٹھ علف اکھ علف اٹھ بے بدک بے بدک بے بال بے بدک بے پال علف اکھ علف اٹھ بے بدک بے پال تو اس طریقے سے ہم آج جو ہے یہ دو علف اور بے کی ریڈنگ کریں گے اور ان کو صحیح طریقے سے لکھنا اور پڑھنا سیکھیں گے تو اب ہم آتے ہیں ان سے جو جملے بنتے ہیں اس پہ ہم کارٹ کرتے ہیں علف اکھ اکھ سانڈس علف اکھ اکھ سانڈس علف اٹھ اٹھ ڈرگو آہے علف اٹھ اٹھ ڈرگو آہے بے بدک بے بدک بدک ترے تھی بے بدک بدک ترے تھی بے بال پال سانکھے علف اکھ اکھ سانڈس علف اٹھ اٹھ ڈرگو آہے بے بدک بدک ترے تھی بے بال پال سانکھے تو سٹرنٹ ہم نے ان دو حروف کی ریڈنگ کر لی اب ہم آپ کو اس کو آپ کی فیئر کاپی پہ لکھنے کا طریقہ بتاتے ہیں اور پھر آپ اپنی فیئر کاپی پہ اس کام کو اتاریے تو چلیے ہم اس کی رائٹنگ کرتے ہیں تو فیئر کاپی پہ لکھنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات سمجھا دوں کہ ہمیں جس روح سے جو تصویر بنتی ہے اس کو لکھنا آنا چاہیے ہمیں اس کی پریکٹس کرنا چاہیے سب سے پہلے جیسے یہ تصویر شوہ اور یہ آنکھ اردو میں آنکھ کے تین سے اور سندھی میں اکھ تو ہمیں اکھ سندھی میں لکھنا ضرور آنا چاہیے علف اکھ کیونکہ یہ لکھیں گے تو ہمیں یہ جملے میں فل کرنا پڑے گا پیپر میں یہ آپ کا بلینگ کے طور پر آئے گا یعنی کہ یہ حصہ آپ کا بلینگ چھوڑا ہوا ہوگا آگے آپ کا لکھا ہوگا سان ڈیش سان ڈیسو اور یہاں آپ کے پاس شو ہو رہی ہوگی آنکھ کی تصویر یعنی سندھی میں اکھت کہتے ہیں اکھ جی تصویر ہیتے شو تھے ہیتے تاہاں جو بلینگ ہوں دو ڈیش سان ڈیسو اور آپ کو تاہاں کی جو کوئی تصویر ہیتے تصویر کریں انہیں جو نالو ہیتے فل کرنا پڑے گا جیہے ما فل کروا فور اگزامپل ہیتے جو کوئی بلینگ کا اکھر نہ ہے کوئی بھی لکھیل تصویر ہیتے بلینگ دیندہ سے پیپر میں تصویر دیندہ سے تاہاں کے تصویر دیندہ سے کریں انہیں میں بلینگ بھرنی پاندی تصویر اگر اکھ جیا تاہاں ہیتے لکھن دو الیف کے اکھ اکھ سان ڈیسو ماتنہ کے کافیے تے لکھنے نے کس سکھایا تھی پھر کافیے تاہاں انہیں ایکس سیس کی کی اکھن دو اکھر ٹھیکا انہیں کا پوہ سان جو سینٹنس چاہے اکھ سان ڈیسو دسہ ہیتاں پیریاں جو کوئی تے بلینگ چھریندہ سے ڈیش سان ڈیسو ہیتے تاہاں کے تصویر ایسا شوک کندا سے تاہاں کے وہ تصویر ایسی کرے ہیتے انہیں جو نالو لکھن ہوا اگر ہیتے اکھ جی تصویر ایسا ہیتے اکھ لکھن دا سے الیف کے اکھ اینہ پیج تیسان سجی انہ جی رائٹنگ کندا سے پانی فیر کا پی تے یہی دیش سان ڈیسو اینہ میں فیل کندا سے اکھ اکھ سان ڈیسو ایڑی تری کے سا بیو جی کو ایسا جو سینٹنس بنے مٹھائے تو وہ آہے اٹھ یعنی کیسا کہ اٹھ لکھا الیف تھے اٹھ ہاڑے ہیتے ایسا ہینا پیج کے سا تاہاں پانجی فیر کاپی تے جو کھائیں کنٹینیو کندا ہو پانجی جو کھائے رائٹنگ کسی دو کندا ہو لیکن ماں انہی پیج جاتے تاکہ اٹھ بھی لکھن سکھایا آتی الیف اٹھ الیف تھے اٹھ سینٹنس چاہے اٹھ ڈریگو آہے درستنس چاہے درستنس چاہے ڈریگو آہے یہیں ساگے طریقے سے ہیتھے تاں کیا ساں اٹھے جی تصویر رندا سے تاں تصویر رنسی کرے ہیتھے انہوں نے نالو بلینک میں فل کندہ اٹھ بھی یہ رکھندہ سے دیکھیں ڈیش ڈریگو آہے تفل کندہ سے اٹھ آہ لیفٹھے اٹھ ایڈی تاری کے سب نیچ پیس تیسا انجی رائٹنگ کندہ سے تاں کے ایک اٹھ لکھن اچھی بنی ہی آہ 置 happened ھرو ڈیش ڈیش بڑک ڈیش ڈیش بڑک ڈیش ڈference ڈھ اٹھ ڈیش ڈیک بڑک ڈا رنگ ڈا موسیقی ڈیش 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 ڈین بیس ڈیش 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 ڈنی اچھ شرکال رنگ ڈش ڈ ، ڈاللک ڈھار ڈر لیکن ڈاpipe گست Túl ڈیش 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 بڑک ترے تھی بیرہ ریپیٹ کرنے دا سی ڈیش ترے تھی بڑک ترے تھی بیرہ ریپیٹ کرنے دا سی ڈیش سانکھے بال سانکھے بیرہ سانے جی پریکٹس کندہ سے کام پیئے تھے بے بال ڈیش سان کھیڑ ڈیش سانکھے بال سانکھے ڈیش سان کھیڑ بال سان کھیڑ یہی نپیجے تھے سری سانے جی رائٹنگ گندہ سے تاکہ سانکھے جی کوہ اکڑ بھی لکھانا چیئے اٹھو بھی لکھانا چیئے بڑک بھی لکھانا چیئے اے بال بھی لکھانا چیئے تو سٹورنٹس اب ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ایکسرسائز کے ساتھ نیکسٹ پیلیڈ میں تطرق کے لیے اللہ حافظ آپ گھر پہ ان کی پریکٹس کریں اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو لکھنا سکھایا آپ فرس پیج پہ جو ہے علف اکھ لکھیں گے اور اس کے نیچے اس کی جیسے ہی میں نے آپ کو لکھوایا ڈیش سان ڈیش اس میں آپ اکھ لکھنے کی پریکٹس کریں گے پورے پیج پہ میں نے آپ کو جو ہے ایک پیج پہ تین کا سکھایا لیکن آپ کو اپنی فیئر کپی پیج سے نہیں کرنا ہے آپ نے اپنی فیئر کپی پیج پہ ایک ایک اکسرسائز کو کرنا ہے تو آپ پوری ایکسرسائز ایک پیج پہ کریں گے اسی طرح سے نیکس پیج پہ آپ کو اللف اکتھ لکھنے کی پریکٹس کرنی ہوگی اس طریقے سے جیسے میں نے آپ کو سکھایا ہے پہ نیکس پیج پہ آپ نے بے بڑک بدک لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے اور پھر بال کی ایکسرسائزہ میں کرنی ہے تو آپ یہ اپنا کام کمپیٹ کریں اور ہم آپ سے ملیں گے نیکس ایکسرسائز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ